اسلام علیکم شیک میرا نام فرید ہے اور میں کوئیت سے کال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری کمپنی جو ہے وہ ہر ایمپلوئیز کو ان کے برڈے پہ 5000 کا واؤچر دیتی ہے اور ان کے شوروم میں سے ہم پھر کچھ بھی چیز لے سکتے ہیں جیسے کپڑے ہیں، گھڑی ہیں، جوتیں وغیرہ تو ویسے ہم لوگ برڈے تو سیلیبریٹ کرتے نہیں ہیں تو یہ پیسے میرے لئے استعمال کرنا جائز ہوگا کیا اس کی وضاعت کریے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے فرید بھائی ہیں کوئیت سے سوال کر رہے ہیں کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی یوم پیدائش کے موقع سے اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں کو کچھ بونس دیتی ہے کچھ اضافی رقم دیتی ہے کوئی کار دیتی ہے جس سے وہ کچھ کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تو یوم پیدائش نہیں مناتے ہیں تو کیا ہم وہ پیسہ لے سکتے ہیں تو دیکھیں اس حصے میں میں یہاں تک سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ پیسہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپنی اصل میں برددے یوم پیدائش کی مناسبت سے نہیں دے رہی ہے بلکہ ہر کمپنی اپنے ورکر کو بونس دیتی ہے عام طور سے ہر کمپنی کہ یہاں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اپنے ورکر اپنے کام کرنے والوں کو وہ بونس دیتے ہیں کچھ اضافی رقم دیتے ہیں لیکن اب یہ اضافی رقم کس طریقے پر دیں تو کمپنی جن لوگوں کی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا طریقہ چنا جاتا ہے مثال کی طور پر اگر مسلمان وغیرہ کی کمپنی ہوتی ہے تو عید کے موقع پر دے دیتا ہے ہندو کی کمپنی ہوتی ہے دیوالی کے موقع پر دے دیتا ہے یا کسی اور کی کمپنی ہے ایک عام سا بندہ ہے جو غیر مذہبی ہے تو وہ یوم پیدائش کے موقع پر دے دیتا ہے تو کسی نہ کسی اصل وہ بونس ہے اب کمپنی کو ایک بہانہ چاہیے کہ کس موقع سے ہم دیں اس لئے اسے لینے میں مجھے کوئی حریف نہیں مالا کیونکہ یہ جو بونس ہے اس کا تعلق یوم پیدائش سے نہیں وہ یوم پیدائش کو اہمیت نہیں دیرا وہ اہمیت دیرا بونس کو یعنی اس نے حق رکھا ہے اپنے ورکر کا بونس دینا ہے ابھی کب دینا ہے اس نے ایک وہ طریقہ چنا ہے کہ اس وقت ہم دے گئے تو وہ جو ہے یوم پیدائش کو اہمیت نہیں دیرا اصل اس کی نظر میں جو اہمیت ہے وہ یہ کہ ہمارے ورکر کو بونس مل اس لئے انشاءاللہ اس کو لے سکتے ہیں واللہ وعالم بس سباب جوہاں یوم پیدائش کو اہمیت ڈالے